اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم سلسلہ حدیث الحمدللہ میں نے شروع کیا ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو ضرورت حدیث حجیت حدیث اہمیت حدیث آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے امام نووی نے یہ جو سلسلہ جو آپ نے لکھا ہے بلکہ صرف امام نووی نے نہیں بلکہ کئی لوگوں نے لکھا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے وہ کونسی حدیث ہیں جو روٹ کاز ہے جو بنیاد ہے اور کیوں لکھا ہے اور خاص طور پر اس کتاب الاربعون النووی کو کیا اہمیت حاصل ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں آجائیں بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ علیہ امتی اربعین حدیثا من امر دینیہا بعثہ اللہ یوم القیامت فی زمرت من الفقہائی والعلماء شعب الایمان حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جس کسی نے چالیس احادیث کو یاد کیا علیہ امر دینیہا اور وہ چالیس احادیث دین کے معاملات کو مکمل طریقے سے واضح کر رہی ہو دین کے معاملات سے متعلق ہو کل بروز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو فقہا اور علماء کے زمرے میں اٹھائے گا یہ حدیث یہ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے بلکل پہلا پارٹ سیمیلر اور آخری پارٹ ڈیفرنٹ وہ کیا حدیث ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رسول پاک نے ارشاد فرمایا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں جس کسی نے چالیس احادیث کو یاد کیا دین کے معاملات اور دین کے امور سے متعلق کل بروز قیامت اللہ تعالی اسے فقیح بنا کر اٹھائے گا اور عالم بنا کر اٹھائے گا یہی روایت آخری پورشن ڈیفرنٹ ہے وہ روایت ابو دردہ کی ہے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں من حفظ علی امتی اربعین حدیثا من امر دینہا اب آگے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں وَكُنتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَدِ شَافِعًا وَشَهِيدًا یہ حدیث شعب العیمان میں حدیث نمبر ایک ہزار ساتسو چھبیس پلیس دو سو ستر رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں جس نے چالیسا حدیث دین کے معاملات میں یاد کی میری امت میں سے کل بروز قیامت اس شخص کا میں شافع ہوں گا یعنی کہ شفاعت کرنے والا ہوں گا اور اس کے عامال کا گواہ میں ہوں گا میں اس کا ویڈنس بنوں گا آخر میں ایک اور روایت بلکل پہلا پورشن یہی ہے سیکنڈ پورشن سے نبدالبن مسعود کی روایت کوئی اس طریقے سے ہے حلیت الاولیاء میں یہ حدیث موجود ہیں اور اس میں جو نمبر ہے وہ ہے پانچ ہزار دو سو اسی رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں سنہ عبداللہ بن مسعود کی روایت حضور فرماتے ہیں جس نے میری امت میں چالیس حدیث دین کے معاملات میں یاد کر لی اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ تو میرے عزیز ساتھیوں یہ کچھ روایتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں اس میں ایک ٹاپک کومن ہے وہ کیا ہے چالیس حدیث جو دین کے معاملے سے متعلق ہو اب یقیراً اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے صرف و صرف امام نووی نہیں نہیں بلکہ امام نووی کے علاوہ سنہ عبداللہ بن مبارک جنہوں نے سب سے پہلے چالیس حدیث دین کے معاملات میں جمع کی پھر امام محمد ابن اسلم توسی پھر اس کے بعد امام حسد ابن سفیان نیسائی اور اس کے علاوہ ابو محمد بن ابراہی ابراہیم اسفہانی دار قتنی امام حاکم نے ابو نعیم نے ابی عبدالرحمن سلمی نے اور بھی بہت بڑی تعداد ہیں بلکہ ریسنڈلی یعنی کہ قریباً غالباً دو تین سال پہلے پاکستان کے ایک سکالر نے بھی لکھی ہے الاربعون ان کی تو اب ہر کوئی اپنے اپنے عدوات سے چالیس احادیث کا ذخیرہ لکھ رہا ہے لکھتا چلا آیا ہے یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کوئی کام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دار قبولیت ہوتی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی کام قبول اور مقبول ہو جاتا ہے الاربعون النووی وہی کام ہیں ابراہم ذکریہ نووی نے جو کتاب لکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصلہ ان کا کام مقبول بارگاہ خیر الانام ہے یعنی ایسا کام کہ چالیس احادیث سیکڑوں لوگوں نے لکھی ہیں لیکن جو انہوں نے لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقبول ہوئی یہی وجہ ہے کہ الاربعون النووی ہی مارکٹ میں سب سے دستیاب ہیں جب بھی آپ کہیں گے الاربعون چاہیے تو سب سے پہلا جو کانسپٹ آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ اسی کتاب کا آتا ہے کیونکہ اس کی احادیث سب سے زیادہ اوثنٹک سب سے زیادہ مختصر اور میں سمجھتا ہوں جو جملہ تھا علی امری دینیہا یعنی کہ دین کے معاملات سے متعلق تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا مکمل طریقے سے دین کو شامل کر لیا اور انہوں نے اپنی چالیس احادیث میں لہٰذا ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کو یاد بھی کریں سمجھیں اور انشاءاللہ جہاں پتک ہو سکے اپنے عقیدے کی اسے اصلاح کریں گے اور جو اعمال کی چیزیں ہوں گے انشاءاللہ الرحمن اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بیک گراؤنڈ ہوا کیوں الاربعون تشکیل پائی ہے اب بات کرتے ہیں خاص طور پر کون ہے امام نبوی سب سے پہلے میں ان کے نام سے شروعات کرتا ہوں ان کا نام ہے ابو زکریہ محی الدین یحیع بن شرف النبوی ان کے گاؤں کا نام ہے آپ شافی المسلک ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ کام فقہ شافی میں بھی آپ کی کتابوں کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے نظر آتا ہے اور سب سے پہلے ایک اہم بات آپ کے سامنے ذکر کرو الحمدللہ کوئنسلن لے یہ جو مہینہ اس وقت آپ کے سامنے چلنا یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم الحرام کے درمیانی عشرے کی کسی تاریخ کو وہ پیدا ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہمارے لئے بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ویڈیوز جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں محرم الحرام کے درمیانی عشرے سے الحمدللہ یہی وہ عشرہ ہیں جس میں آپ کی ولادت ہوئی اور ولادت سے ہی جو کہتے ہیں نا کہ نظر آ جاتا ہے بالائے سرش زہوش مندی میتافت ستارے بلندی کہ بچپن سے ہی کچھ لوگوں کے سروں پر جو نا ستارے بلندی جو ہیں وہ نظر آتا ہے نظر آتا کہ ان کی قسمت میں ان کے مقدر میں رفعاتیں بلندیاں لکھی ہوئی ہیں کہتے ہیں شیخ یاسین یوسف مراکشی علی رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے یحییٰ بن شرف نووی کو نو سال کی عمر میں دیکھا اس حال میں کہ وہ ایک طرف سائیڈ میں کھڑے تھے اور کچھ دوسرے ان کے دوستوں نے کھیلنے کیلئے بلا رہے تھے آپ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پسند پھر ان کے دوستوں نے جب زبردستی کی تو ان دوستوں کی اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے بلند آوا سے قرآن کی تلاوہ شروع کر دی جو حدیث جو آیتیں ان کو یاد تھی وہ آیتیں پڑھنے لگے تو میں نے پوچھا اس کا استاز کون اس کا والد کون ہے لوگوں نے بتایا میں ان کی گھر گیا اور میں نے کہا کہ ان پر محنت کریں میں نے آج جو چیز دیکھی ہے میرا دل کہتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر آگے بہت دین کا کام کرے گا تو وہ جو استاز تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم نجومی ہو یعنی کیا فیچر فوچن ٹیلر ہو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں میں کوئی نجومی نہیں ہوں بس یہ مجھے ایسا لگتا ہے اسے دیکھ کر کہ انشاءاللہ آگے اس سے کوئی بڑا کام ہونے والا ہے اور یہی ہوا آپ دمشق گئے وہاں پر تقریباً آپ نے بارہ مختلف علم و فنون میں علم دین حاصل کیا آپ بچپن سے ہی جوانی سے ہی لڑکپن سے ہی متقی اور پرہیزگار رہے بلکہ آپ کے ساتھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا انہیں برف کا پانی پیتے ہوئے حالکہ پانی آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں کے موسم ہو خاص طور پر آپ کو ضرورت ہوتی وہ تھنڈا پینا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کبھی تھنڈا پانی تک نہیں پیتے ہوئے دیکھا سادہ زندگی سادہ لباس بلکہ دمشق میں بڑے اچھے باغات ہوا کرتے تھے ان سے پھل گر جایا کرتے تھے اور یہ بڑا کومن مشکلات تھا کہ لوگ وہ پھل اٹھا کر کھاتے تھے ہم جب بھی انہیں کہتے ہیں کہ تم بھی کھاؤ امام نبیوی کہتے ہیں کہ نہیں میں کسی کی اجازت کے بغیر پھل نہیں کھاتا لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں اجازت تو ان کی ہے کیونکہ یہ پھل ان کے درخت سے گر گیا ہے کوئی دیکھے گا تو اعتراض نہیں کرے گا لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں جب تک مالک کی جس کا درخت ہے بھلے ہی ٹوٹ گیا ہو اس کی اجازت نہیں ہوگی تب تک میں کسی پھل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور پوری زندگی آپ نے جو نہ سخت مجاہدات میں گزاری اور اس کے علاوہ آجزی انکساری خوف خدا یہ تمام چیزیں جو نہ آپ کی زندگی کا حصہ تھی خاص طور پر آپ کی جو جوانی میں ایک چیز جو بڑی کومن تھی کہ آپ طبیب بن گئے تھے آپ نے علم طبی سیکھا تھا اور طبیب بن گئے تھے اور بڑا اچھا مشکلہ ہوا کہ اب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو لوگ دور دور سے آتے اور دور دور سے کوشش کرتے کہ آپ سے اپنا علاج کروائیں اور وہ کام آپ کا چل پڑا ایک دن ایسے خیال آیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے میں طبیب بنا ہوں میں مشہور تو ہو گیا ہوں لیکن دین سے دور ہو گیا ہوں کیونکہ میں جو لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہوں اس میں تھوڑی بہت میری انکم بھی ہو رہی ہے لیکن اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے کہ ہم میں عبادات کے لئے وقت نے نکالنا ہوں مجاہدات کے لئے وقت نے نکالنا ہوں ریاست کے لئے وقت نے نکالنا ہوں یہ خیال کرتے ہوئے آپ نے ایک دن میں ایک جھٹکے میں فوراں وہ اپنا جو نہ طب خانہ کہہ سکتے ہیں مطلب آپ نے بند کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے سلسلہ شروع کر دیا واپس عبادتوں کا علم کا اور درس حدیث کا درس حدیث کی رہے وہ بات کریں تو امام نووی نے دین پر بہت بڑا ہم سب پر بہت بڑا امت پر بہت بڑا احسان کیا کہ آپ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور اکثر آپ کی جو کام ہیں وہ بولتے ہیں کہ سر چڑھ کے بولتے ہیں ان میں سب سے پہلا کام جو سب سے زیادہ مشہور ہیں آپ کسی بھی عالم سے چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے آپ اسے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ان کا سب سے بڑا اور مشہور کام ہے وہ ہے مسلم شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کی شرعہ جو سب سے پہلے اس سب سے اوثنٹیک آج جتک ہر مدر سے میں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں مسلم شریف جب بھی پڑھی جاتی اس کا روحاشیہ ہے وہ امام نووی کا حاشیہ وہ شرعہ اور جو ڈیٹیلز الیبریشن کومنٹری ان کی طرف سے ہیں اور وہ اتنی اتنی جو انا اوثنٹیک ہیں اور اتنی پرانی ہیں کہ ہر ایک مکتب فکر میں وہ پڑھی پڑھائی جاتی ہے تو یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالی کی طرف جسے قبول جاتے ہیں حالانکہ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں شرعہ سے مسلم بہت سارے لوگوں کی ہوں گی لیکن جو امام نووی کی شرعہ کو وہ مقام حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے اس کے علاوہ ریاض السالحین وہ بھی حدیث پر میں سمجھتا وہ کتنا بڑا زخیرہ ہے اماموں کے لیے ائیم حضرات کے لیے یہ ہر انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہے الحمدللہ میں خود درست دیتا ہوں جو بچھلے دو تین سالوں سے میں نے کئی مرتبہ اس کی حدیث کا درست دیا ہے ہمارے سنڈے پروگرام میں اور وہ کیا ریاض السالحین روز مرہ کے کاموں پر مشتمل اور جو بہت اہم دینی معاملات پر مشتمل حدیث کا یہ زخیرہ الحمدللہ بہت آثنٹیک بہت اعلیٰ جس پر لوگ آج تک کام کر رہے ہیں بلکہ ریاض السالحین کی شریں تقریبا دس دس جلدوں میں لوگوں کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کا یہ کام الاربعون النووی جس کی ہم انشاءاللہ ہر ویڈیوز میں بات کریں گے اور وہ ہے چالیس احادیث جو دین کے معاملات سے متعلق ہیں تمام دینی امور کو جمع کرتے ہیں اموست وہ ہیں الاربعون النووی اتنا مقبول ہے کہ آج تک لوگ اس کی شرح کر رہے ہیں آج تک لوگ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ یہ ایک ایک افرٹ جو نا افرٹ اور اس کے علاوہ ایک اور کام جو بہت زیادہ مشہور ہیں وہ ہے الاثکار روز مرہ کی دعائیں روز مرہ کی معمولات عبادات پر مشتمل ان کا جو نا وظائف پر مشتمل ایک کتاب ہے وہ بھی الحمدللہ اپنی کامیابی خود بخود جو نا بولتی ہے الحمدللہ بہت مشہور ہے مارکٹ میں یہ دو چند کتابیں میرے عزیز ساتھیوں آپ شافی المسلک تھے اور اسی لئے درست حدیث میں آپ کا وہ جو انصر نا وہ نظر آتا الحمدللہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم بات کریں مزید زیادہ سے زیادہ حدیث کے متعلق میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت وضاحت و ڈیٹیل میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں اللہ رب العزت ہم سب کو ان بذرگان دین کی کاویشوں کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ہم بات کریں گے حدیث نمبر ون اور انشاءاللہ اور وہ تمام حدیث جو آپ نے جمع کی ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے دعا گو ہوں اللہ تعالی مجھے حق کہنے آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پر رکھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر کسی بھی طریقے کا سوال ہو میں ہمیشہ ریکویس کرتا ہوں کومنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں کسی بھی طریقے ہی کوئی سجیشن ہو تو بھی لکھیں تاکہ انشاءاللہ ہم آگے آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ اس پر بات کرسکے اس کی اصلاح کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور محترم ساتھیوں آخر میں آپ سے سب سے اہم گزارش ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں انہیں دیکھنے کے لئے آپ یہاں پہ کلک کریں اور جو ویڈیوز ہمارے لیٹسٹ اب آنے والے ہیں ان کے لئے آپ ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں لائک کریں شیئر کریں اور سب سے اہم بات کومنٹس کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ذریعے ہمارا حصلہ بڑھائیں اور آپ کی کسی بھی طریقے کے سوالات ہوں وہ بھی کومنٹ سیکشن میں ڈالیں ہم انشاءاللہ انہیں ایڈریس کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ